بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کرونا وائرس کا نہ کوئی علاج ہے اور نہ کوئی ویکسین ہے آپ کا سندھ حکومت نے وہ مشکل فیصلے لیے ہیں وہ سخت فیصلے لیے ہیں تاکہ ہم آپ کا جان کا تحفظ بھی کر سکے آپ کا صحت کا تحفظ بھی کر سکے اور اس بیماری کا پھیلاؤ روک سکے سندھ حکومت کا لوکٹاؤن کا فیصلہ کے ساتھ ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ تاؤن کرے اگر اس دوران آپ بیمار ہو جاتے ہو تو آپ سندھ حکومت سے رابطہ کرے تاکہ ہم آپ کا ٹیسٹ کروا سکے اور آپ کا صحت کا خیال بھی رکھ سکے میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ پریشان ہوں گے کہ ہم کیسے اس مشکل وقت میں گزارا کریں گے اگر آپ کو ریشنز کی ضرورت ہے تو سندھ حکومت کوشش کرے گا کہ آپ کو ریشنز پہنچائے آپ ضرور رابطہ کرے جن کے پاس زیادہ ہے میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی ڈونٹ کرے آپ بھی ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم اپنے غریب عوام کا خیال رکھ سکے میں جانتا ہوں کہ ہمارا نوکری پیشہ تب کا پریشان ہوں گے کہ کیا وہ بے روزگار تو نہیں ہوں گے اس کرائسس کے دوران سندھ حکومت نے نوٹفیکیشن نکالا ہے کہ کوئی بھی کسی کو اس وقت نہ بے روزگار کر سکتے ہیں اور ان کو پورا تنگخواہ بھی دینا پڑے گا اگر آپ کا امپلوئر سندھ حکومت کا فیصلہ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں تو آپ ضرور سندھ حکومت سے رابطہ کریں اور میں امپلوئر سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ مشکل وقت ہے ہم نے سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے اگر آپ اپنے امپلوئیز کو بے روزگار نہیں کرتے ہو ان کو تنگخواہ دیتے ہو تو سندھ حکومت جب ہم اس مشکل سے نکلتے ہیں آپ کو کمپنسیٹ بھی کریں گے سندھ حکومت بہت سے ایسے فیصلے لے رہے ہیں تاکہ ہم اس دوران آپ کو ریلیش بھی پنچا سکے اور ساتھ ساتھ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اپنے پوری زور کے ساتھ ہماری مدد کرے اور اس وائرس کا مقابلہ کرے میں جانتا ہوں کہ اگر ہر پاکستانی ایک ہو کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہم اس کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہو اور ان چودہ دن کے لئے اپنے گھر میں نہیں رہتے ہو تو ہمارا پورا محنت زائع ہو جائے گا پاکستان کے عوام بیمار ہو جائیں گے زیادہ لوگ بیمار ہو جائیں گے خدا نہ خاصتہ زیادہ لوگ فوت ہو جائیں گے یہ ہم برداش نہیں کر سکتے ہیں اس لئے میں ایک بار پھر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سندھ حکومت کے روائے سے تعاون کرے اپنے گھر میں رہے اپنا صحت کا جان کا تحفظ کرے آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ